یہ جو لوگ ہیں یہ برموچ کے یہ بیٹ صاحب کی درگی ہے چوہ صاحب اٹھو جائے یہ آج بھی برموچ ہو چرناڑی ہو اگر گراڈ ہو چرمین پولا صاحب میرے چاچے کا دیس ہو پسمندگی کا منظر پیش کرے امیر کابل صاحب انیف کیسر میرے بھائی ہم نے اللو سی پیکج منظور کروایا تھا وہ شڑکیں ہم نے منظور کروای تھی جو چھ سال پہلے پہلے سال مکمل ہوئی یہ کیا قمت ہوئی جو پہلے منصبے جاتے ہیں ان کو پینڈنگ اب کوئی سے تتہ پانی جیٹی روڈ بن گئی کوئی جیٹی روڈ نہیں بنی ایک ہی جیٹی روڈ بنی جو یہ لاری اڈا سے پنا گلی تک ساردہ سے وہ مجموع تک اور یہ تتہ پانی سے جو روڈ بن رہی ہے تتہ پانی بائی باز کے روڈ بن رہی ہے یہ جو پول بن رہا ہے یہ پول میرانی میں نے نہیں کیا یہ پول نشاد ملک عدیل ملک آپ حضر عرفان ہماری تتہ پانی کی ٹیم نے رات بارہ مجھے اس وقت کے وزیراعظم راجہ فاروق حدر کو وہاں بلا کر یہ پول بھی بنوائی یہ دگری کالی یہ تتہ پانی بھی منظور کرویا یہ گوئی بائی پاس روڈ بھی بنوائی یہ آر ملک میں انشاءاللہ ہم نے آرنے کے بوجود ہمارے نشانات موجود ہیں یہ ہماری بات تھی کہ پاورا میں ہم اپنے بائی چودری وحید سب کے گھر پوری کابینہ آج جیٹی روڈ امید صاحب اللہ ان کو صحت اور ترندسکی دے اللہ ان کو ایمان بھی دے ان کے دراز تبری کے لیے ہم دعا گوئے ہیں آج ان کے گھر جیٹی روڈ ان کے اندر جاتی ہے اور اسی طرح اللہ نے موقع دیا اور ہم کیا ہم بول سکتے ہیں اپنے چتھرادیوں والے ان کے چاچا سائنس صاحب کو خدا کی قسم نو اور نیور ابھی چیما صاحب ہم ہارے ٹیم کے کافلہ ہوں گے پورا چیرمن بابر میں آپ کو یہ آخر میں یہ بات بتاؤں دو ہزار سولوں کے الیکشن میں رزوان کریشی صاحب ہم نے ساڑھے چودہ ہزار وڈ لیا راج مل سے ہماری لیڈ تیم محترم قابل عزت ملک نواز صاحب سے وہ ہم سے تین ہزار پیچھے تھے میں راج مل میں وہاں ساڑھے چودہ ہزار سے شروع کروں گا اللہ کے بطول کروں سے اور یہ آج جس دن سے میں شامل ہوں پیپل باٹی میں سارے دوست جو کسی جماعت میں کسی کے ساتھ تھے وہ سارے اللہ کے فضل کرم سے عدیل کی چھتری کے نیچے نشاد کی چھتری کے نیچے عابد شاہ کی چھتری کے نیچے انشاءاللہ جعوید جنال کی چھتری کے نیچے میرا بائی میرا دوست عدریز جنال کی چھتری کے نیچے انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں ہم نے ایک تیعہ کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے آج جو معاشرے کے اندر ایک وبا پھیل گئی ہے ہم نے اس ناسور کا ختم کرنا ہے میں دنوہ میں گیا میں ہلہ میں گیا میں نڑالی مہار میں جب جاتا ہوں تو تتہ پانی میں یہ گھر گھر منشاد کے اڈے بن چکے اور یہ پورا رینکنگ میں یہ آج یہ کوٹلی میں اور بالخصوص راج ملے میں ایک ایک گھر میں منشاد ایک ایک گھر میں ڈسٹیبیوٹر کوئی ہول سیلر کے پرچون یہ لانت ہم نے ختم کر رہی ہے اللہ کے فضل کرتے ہیں ارزوان کریشی صاحب آپ دعا کریں کہ ہم اس لانت کا خاتمہ کر سکیں اور ہم کریں گے چونکہ ہم قانون کی بلہ دستے پر یقین رکھتے ہیں کیسے رکھتے ہیں یہ جو گوئی میں چوکی بنی ہے نا یہ انہی ناسورو کے خلاف میں نے بنوائی تھی جو قانون کو ترڑتے ہیں ہم رڑتے تھے اور ہم نے وہ منشاد کا خاتمہ گوئی سے بھی کرنا ہے تتپانی سے بھی کرنا ہے بھکواری سے بھی کرنا ہے اور دیگر جگوٹینڈا کلا بھگا سے بھی ہم نے انہی ناسورو کا خاتمہ کرنا ہے یہ میرا آپ کا میسیج ہے آج کے والے سے عرض وطن پاکستان تو تبندہ رہے تو باہندہ رہے یہ لیلت القدر کے رات یہ بارز وجود میں آنے والا یہ ملک کبھی نہیں مٹ سکتا اللہ کے فضل کرتے ہیں اور آخری میرا پیغام ہے کہ جس طرح ہم پاکستان کا جشن ازادی مبارک بنا رہے ہیں وہ دن مجھے دور نظر نہیں آرہا کہ جب کشمیر میں بسنے والے لوگوں کی کربانیوں کے سلے میں مجاجینیوں کی کربانیوں کی وجہ سے شہدہ کی کربانیوں کی وجہ سے جب آر پار کشمیر آزاد ہوگا ہمارا وہ نعرہ بلا شباہ اس نعرے کے ترجمانی کنجے گی پیاد تکمیر تک پہنچے گا جب وہ یہ نعرہ تھا کہ زرہ زرہ کشمیر کا زرہ زرہ ہے کشمیر کے رہنے والوں کوئی تعمہ ترکاتل کو نہ درنے دیں گے کوئی سازز کشی دشمن کو نہ کرنے دیں گے اپنی شرق میں ہے جب تک یہ لہو اور زیبطان اے میرے کشمیر تیری مانگ میں باروت نہ برنے دیں گے آج اس جشن ازادی کے والے سے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ازاد کشمیر کے نہیں بکبوزہ کشمیر کے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے نہیں پوری دنیا کا سب سے زیادہ ہیرو انقلابی لیڈر یسین ملک کی بادری کو اس کی جورت کو اس کی عظمت کو اور اس کی کرپانی کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جب یسین ملک تہار جیل میں جاتا ہے شیر کی طرح جاتا ہے اور موڈی وہ گجرات کا قصائی خدا کی قسم دلی میں دلی کے در و دوار ایل جاتے ہیں بکر جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں لوگ صدائیں دیتے ہیں کہ یہ کس یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رنڈ کام پر آئے پوری دنیا میں پھر لوگ کہتے ہیں یسین ملک آ رہا ہے انشاءاللہ یسین ملک موڈی صاحب یہ غلطے کبھی نہیں کرنا کہ اس کی عمر قید کی سزا کو جالی فرضی بنافتی دو نمبر کیس بنا کر یسین ملک کا رسطہ تم روک سکتے ہو آر کیس نہیں روک سکتے نہ اس کے شادت روز سکتے ہیں یسین ملک کو شہید بھی کر دیا گیا جس طرح مقبول بات جس طرح شہید الفقار علی بٹو کی قبروں سے بھی یہ صدای نکلتے ہیں کہ عوام نہ کبھی جھگتے ہیں نہ کبھی بکتے ہیں اور نہ کبھی ڈرتے ہیں انشاءاللہ یسین ملک کی عظیم قربانی رنگ لائے گی اور یہ کشمیر ازاد ہوگا آخر میں فیصل صاحب یہ بات بڑی ایپورٹر لائن اپ کنٹرول جو ہم نے سڑکیات منظور کروائی جن کے کام پنڈی ہیں میں اپنے مہترم قائد لیڈر سے چودری محمد یسین صاحب سے ایک ازارش کروں گا کہ چودری صاحب یہ لائن اپ کنٹرول پر بسنے والے لوگوں کا یہ حق ہے آپ ان کا حق کیوں کو چھینے انوارالحق صاحب آپ کو توجہ دینے ہوگی یہ راج مل کے طرح توجہ دینے ہوگی آپ کو آپ کا برموچ بٹالی کنیٹ کے طرح توجہ دینے ہوگی نڑالی مہار پناک کمرٹی رنجالہ کے طرح آپ کو توجہ دینے ہوگی انشاءاللہ برموچ والے دوستوں بزرگوں آپ نے میشہ میرا ساتھ دیا آپ میں میٹ صاحب آپ کی کربانیوں کو کبھی بولی سکتا انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب میں اپنے دوست بھائی چودری یوسف درانی کے ناپر کوئی سڑک بنا کر ہم پر موچ پوچیں گے اللہ کے فضل و قرم سے بازم